اسلام علیکم تکنالوجین کے ساتھ میں ہوں شاہ رسول دوستو گوگل نے انڈرویڈ ٹین کو اپنے پکسلز فون کے لیے باقائدہ طور پر رول آؤٹ کر دیا ہے آج کی ویڈیو میں ہم نظر ڈالیں گے انڈرویڈ ٹین کے ان چند مقصود فیچرز کے اوپر جو ہمیں گوگل پروائیڈ کر رہا ہے انڈرویڈ ٹین میں اور دیکھیں گے کہ کس طرح یہ فیچرز پروفارک کرتے ہیں ویلکم بیک دوستو آپ لوگوں نے ابھی پچھلے دنوں میری ایک سٹوری دیکھی ہوگی جو میں نے یوٹیوب اور اسٹرگرام اکاؤنٹ پر پوسٹ کی تھی جس میں نے آپ لوگوں بتایا تھا کہ میرے پاس پکسل ٹو ایکسل فون ہے جس پر اب انڈرویڈ ٹین باقائدہ طور پر مجھے ریسیف ہو گیا ہے میں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا اور اس کو استعمال کیا اس استعمال کے دوران جو مطلب ایک منفرد جو فیچرز تھے وہ میں نے جو نوٹ کی ہیں اپنے پاس اور وہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کروں گا سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس انڈرویڈ ٹین کو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم میں پرسنلی بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھا انڈرویڈ ٹین کے لیے سب سے پہلا اور سب سے زیادہ ویٹنگ فیچر جو ہمیں انڈرویڈ ٹین میں گوگل نے دیا وہ ہے ڈارک موڈ ایک ڈارک موڈ کا فیچر ہمیں یہاں پہ انڈرویڈ ٹین میں دیا گیا ہے گوگل کی طرف سے اور یہ فیچر جو ہے یہ بیسے ہی بہت زیادہ لوگ انتظار کر رہے تھے اس کا پرسنلی میں بھی بہت زیادہ انتظار کر رہا تھا کہ ڈارک موڈ ڈیفینٹلی ہمارے پاس انڈرویڈ میں ہونا چاہیے اس کے علاوہ ڈارک موڈ کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ یہاں ہمارے پاس جو بیٹری کنزمشن ہے وہ بہت زیادہ سمارٹ ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پہ برائٹنس جو ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے کلرز بہت کم استعمال کر رہا ہوتا ہے فون آپ کا تو بیٹری لیول آپ کا بہت زیادہ کم استعمال ہوتا ہے تو بیٹری کنزمشن جو بہت زیادہ سمارٹ ہو جاتی ہے اور اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہاں پہ انڈرویڈ ٹین میں دو چیزوں کو بہت زیادہ فوکس میں رکھا گوگل نے ایک یہاں پہ بیٹری کو اور ایک پرائیویسی کو ان دو چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ انڈرویڈ ٹین میں بہت زیادہ فوکس میں رکھا ہے گوگل نے ابھی آگے جب نظیب میں آپ کو فیچرز بتاؤں گا تو آپ کو ان باتوں کا اندازہ ہو جائے دوسرا اہم فیچر جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا جو گوگل نے ہمیں پروائیڈ کیا ہے انڈرویڈ ٹین میں وہ ہے جیسٹرز جیسٹرز کو لے کے یہاں بہت زبردست کام کیا ہے مطلب اگر آپ ون بٹن جیسٹرز کو سیلیٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ تو آپ کو بیسے تو ون بٹن جیسٹرز پرانا ہے مطلب اس سے پہلے بھی ہمارے پاس انڈرویڈ میں موجود تھا یہ کوئی نیا فیچر ہے لیکن یہاں پہ کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں کچھ مطلب یہاں پہ انہینسمنٹ کی گئی ہے مثال کے طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں ملٹی ٹیسکنگ کی تو ملٹی ٹیسکنگ کو لے کر یہاں پہ گوگل نے بہت زبردست کام کیا ہے اگر آپ کسی ایک ایپ پر موجود ہیں اور وہاں سے آپ نیچے سے سوائپ کریں گے تو ساری جو اپلیکیشنز آپ کے پاس بیگراؤنڈ میں رن کر رہی ہیں وہ اپلیکیشنز آپ کے پاس سامنے آ جائیں گے آپ رول کرتے ہوئے کسی بھی ایک اپلیکیشن کو سیلیٹ کر کے اور اس پر کام کرنا شروع کرتے ہیں مزید اگر آپ فرض کریں کہ کسی ایک ایسی ایپ پر ہیں یا پھر آپ انٹرنیٹ پر براؤزنگ کر رہے ہیں اور اس وقت آپ لیفٹ سے اگر آپ سوائپ کرتے ہیں تو آپ اپنے پیچھے والے پیچ کی طرف چلے جائیں گے یا پھر جو اس سے پہلے والی جس منیو میں تھے اس منیو میں آپ چلے جائیں گے اور اگر آپ رائٹ سے سوائپ کرتے ہیں تو آپ دوسری ایپ کی طرف چلے جائیں گے یہ جو جیسٹر فیچرز ہیں یہ بہت سا بردست ہیں مزید میں آپ کو بتاؤں گی اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم ہوم بٹن کو پریس کر کے رکھتے تھے اور ہم گوگل اسسٹنٹ کی طرف چلے جاتے تھے اس بار انڈرویڈ ٹین میں گوگل نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ اگر آپ کو گوگل اسسٹنٹ کی طرف جانے تو آپ کو باٹم لیفٹ یا باٹم رائٹ سے سوائپ کرنا ہوگا اوپر کی طرف تو آپ پہ گوگل اسسٹنٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور کام بنا شروع کر دے گا تو یہاں پہ جیسٹرز کو لے کے گوگل نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے اور بہت اچھا کام کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ جیسٹرز ہیں یہ انڈ یوزرز کے لیے بہت کارامد ہیں اور آپ کا جو ڈیلی جو یوزیج ایکسپیرینس ہوگا انڈرویڈ کے استعمال کا وہ بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ انڈرویڈ ٹین کو ڈیولپ کرتے ہوئے مجھے یہ لگتا ہے کہ گوگل نے پرائیویسی کو بہت زیادہ فوکس میں رکھا پرائیویسی اور بیٹری کنزمشن کو تو پرائیویسی اور بیٹری کنزمشن کو ملا کے اگر ہم دیکھے تو یہاں پہ پرائیویسی کو لے کے گوگل نے یہاں پہ بہت اچھا کام کیا ہے کیا کیا ہے کہ یہاں پہ سیٹنگ میں آپ کو ایک ڈیڈیگیٹڈ آپشن دے دیا ہے پرائیویسی کا وہاں پہ جا کے آپ جتنے بھی آپ کے پرائیویسی آپشن سے ان کو آپ مینج کر سکتے ہیں اور سب سے اچھا آپشن جو مجھے بہت زیادہ اچھا لگا وہ یہ ہے کہ آپ پرائیویسی میں جا کے جس بھی کسی اپلیکیشن کو آپ نے اپنی لوکیشن آن کر کے دی ہوئی ہے الاؤ کی ہوئی ہے اس کو آپ بلوک کر سکتے ہیں یا اس کو لیمیٹڈ ٹائم کے لیے ایکسس دے سکتے ہیں اس سے آپ کی پرائیویسی تو مینٹین ہوئی رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ کی جو بیٹری کنزمشن ہے وہ بھی بہت زیادہ اچھی طرح مینٹین ہونا شروع ہو جائے گی مزید اگر منفرد فیچرز کی بات کریں تو یہاں پہ نوٹیفیکیشن کو لے کے بھی گوگل نے بہت اچھا کام کیا ہے کسی اپلیکیشن کے اگر نوٹیفیکیشن آپ کے نوٹیفیکیشن باہر پر آ جاتی ہے تو وہاں پہ آپ ٹائپ کر کے رکھیں گے آپ کے پاس دو موڈز آ جاتے ہیں کہ کیا آپ مزید نوٹیفیکیشن اس اپلیکیشن سے محصول کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس کو سائلینٹ موڈ پر رکھنا چاہتے ہیں یہ ایک شارٹ کٹ ہے یہاں پہ بہت ہی آسانی سے اس اپلیکیشن کے جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو مینج کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا فیچر ہے جو گوگل نے ایڈ کیا ہے انڈرویڈ ٹین کے اندر ایک اور بہت ہی منفید فیچر فوکس موڈ کے نام سے گوگل نے ایڈ کی انڈرویڈ ٹین کے اندر لیکن میرے پاس جو فون ہے وہ ہے پکسل ٹو ایکسل اس فون کے اندر مجھے فوکس موڈ نہیں ملا میں نے اس کو بار بار اپ ڈیٹ کرنے کی آئی مین بنزید اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کی کہ ہو سکتا ہے کوئی اور اپ ڈیٹ ہمارے پاس یہاں اویلی بل ہو جس میں مجھے یہ فوکس موڈ مل جا لیکن اس میں مجھے نہیں ملا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو موڈ ہے یہ فیلحال پکسل ٹری یا پکسل ٹری ایکسل کی جو سیریز ہے اس کے لیے ہی افیلیبل ہے بارال پکسل ٹو ایکسل میں مجھے یہ موڈ نہیں ملا اور اگر میں اس موڈ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں تو یہ جسٹ لائک سائلنٹ موڈ یہ ہے لیکن یہاں پہ کچھ مزید انہائسمنٹ کی گئی ہے فوکس موڈ مطلب یہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے تو بارال فیلحال فوکس موڈ جو کہ پکسل ٹو میں نہیں ہے تو میں آپ لوگوں کو نہیں دکھا سکتا لیکن یہ جو فیچر ہے یہ واقعی ایک منفرد فیچر ہے اور مجھے لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں گوگل جو دوسرے فونز ہیں یعنی پکسل ٹو اور پکسل ون جو سیریز ہے یا پھر جو دیگر فونز ہمارے پاس جو انڈرویڈ بیزد ہیں ان پر یہ موڈ اپنیٹ کر دے گا فوکس موڈ کی طرح ایک اور بہت ہی اچھا اور بہت ہی منفرد فیچر یہاں پہ گوگل نے مطارف کیا ہے انڈرویڈ ٹین کے اندر وہ ہے ویڈیو کیپشن ویڈیو کیپشن کیا ہے آپ کو نام سے ہی پتا چل جائے گا اور میں نے اپنی پچھلی جو ایک ویڈیو تھی انڈرویڈ ٹین کے حوالے سے اس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا اس فیچر کے تو آپ اپنی کسی بھی ویڈیو پر کوئی بھی کیپشن اپنی مرضی کا رکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی یوسفل بہت ہی کارامت فیچر ہے اچھا یہ جو فیچر ہے اس کے لیے آپ کو کسی قسم کے انٹرنیٹ یا پھر کسی قسم کی نیٹورک کنیکٹیویٹی کی ضرورت نہیں پڑتی آپ بغیر انٹرنیٹ کے ہی اس فیچر پر استعمال کر سکتے ہیں لیکن فوکس موڈ کی طرح یہ موڈ بھی پکسل ٹو ایکسل میں آویلیبل نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دو ایسے فیچر ہیں جو فیلحال گوگل نے پکسل ٹری سیریز کے لیے مطارف کروائے ہیں اور مستقبل قریب میں گوگل پکسل ٹو اور پکسل ٹون کی جو سیریز ہے اور دیگر جو فونز ہیں ہمارے پاس جن پر آہستہ آہستہ ہمیں انڈرویڈ ٹین ملنے لگے گا ان میں بھی یہ فیچر مطارف کرا دے گا لیکن اگر میں اس وقت کی بات کروں یہ جو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اب تک کسی قسم کی کوئی اپ ڈیٹ بھی مجھے نہیں ملی پکسل ٹو ایکسل میں اور یہ جو دونوں فیچرز ہیں فوکس موڈ اور ویڈیو کیپشن موڈ یہ دونوں جو فیچرز ہیں یہ ہمارے پاس پکسل ٹو ایکسل میں آویلیبل نہیں ہیں دوستو یہ تو چند منفرد فیچرز تھے جو میں آپ لوگوں بتانا چاہ رہا تھا آج کی ویڈیو میں فیچرز اور بھی بہت زیادہ ہیں لیکن میں نے چونکہ منفرد فیچرز کی بات کی تھی تو یہ منفرد فیچرز ہیں یونیک فیچرز ہیں جو اس سے پہلے اگر ہمارے پاس آویلیبل تھے بھی انڈروائیڈ میں وہ اتنے اچھی طریقے سے آویلیبل نہیں تھے تو یہاں پہ گوگل نے ان تمام فیچرز کو لے کے بہت اچھا کام کیا ہے مزید میں آپ کو بتاؤں انڈروائیڈ ٹین کو فولڈنگ فونز کو سامنے رکھ کر ڈیزائن کیا گیا ہے تو ان فیچرز جو فولڈنگ فونز ہمارے پاس آویلیبل ہو جائیں گے تو دیفنیٹلی انڈروائیڈ ٹین ان فولڈنگ فونز کو بھی سپورٹ کرے گا یا پھر ہمارے پاس جو ڈیول سکرین والے فونز ہیں ان کو بھی یہ سپورٹ کرے گا تو اور آل اگر ہم بات کریں تو گوگل نے انڈروائیڈ ٹین کو لے کر واقعی بہت اچھا کام کیا اور میں بزادے خود گوگل سے بہت کچھ ایکسپیکٹ بھی کر رہا تھا اور میرے ایکسپیکٹیشن کے مطابق میں سمجھتا ہوں انڈروائیڈ ٹین ایک اچھی اپ ڈیٹ ہے انڈروائیڈ یوزرز کے لیے مزید میں آپ کو بتاؤں کہ انڈروائیڈ ٹین کے کسٹم روم شیومی کے کچھ فونز ہیں کچھ سیلیکٹڈ موڈرز ہیں جن کے لیے آویلیبل ہو گئے ہیں جس میں سے ہمارے پاس پوکو ایفون می سکس می ایٹ اور نوٹ فائیو یہ جو فونز ہیں ان کے لیے کسٹم رومز انڈروائیڈ ٹین کے آویلیبل ہو گئے ہیں اس کے جو لنکس ہیں وہ نیچے میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور آپ اگر ٹیکنالوجی ان کو فالو نہیں کرتے فیس بک پر ٹوٹر کر یا پھر انسٹاگرام پر تو فالو کرنا شروع کر دیجئے کیونکہ وہاں پہ اس طرح کی اپ ڈیٹس میں وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کے لیے اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں امیلے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو ہمیشہ کی طرح لائک ضرور کر لیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اس طرح کی مزید انفارمیٹو اور اپ ڈیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنا خیال لکھئے گا ملتے ہیں کلی ویڈیو میں اللہ حافظ